کی اچھی اور جن کی بھی ایکانومیز اچھی ہوتی ہے تو باقی چیزیں اٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی وہ ڈیفنس ہو باقی اور بہت ساری چیزیں ہو وہ بہتر ہو جاتی ہے لیکن انڈیا نمبر فائب پہ تو اس وقت ٹاپ فائب ایکانومیز میں نام ہے موجود ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جی نمبر تری پہ آ جائیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے جی سپیڈ سے جا رہے ہیں اور شاید ٹونٹی ٹونٹی سیون کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے آفٹر 3 اور 4 years دیکھیں یہ تو ساری کی ساری جو سینڈرڈ پور ہو گئی یا کے پی ایم جی ہو گئی اس طرح کے ایک نومک ریپورٹ کارڈ بنانے والی جو کمپنیز ہیں انکلوڈنگ آئی ایم اف سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ٹونٹی فیپٹی جو تین لارجسٹ ایکانومی in the world ہوں گی وہ انڈیا چائنہ اور امریکہ ہوگا اب اس میں رینکنگ تو چائنہ فرسٹ ہوگا انڈیا سیکنڈ ہوگا اسے تھرڈ ہوگا یا ایسے ادھر ادھر کچھ ہوگی بٹ دیکھیں موڈی جیس جب بات کہتے ہیں جو تھرڈ بیگست ایکنومی کی وہ بات کرے تو وہ رینک کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم فرسٹ ہو سکتا ہے ہم تھرڈ ہو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا کانفیدنس دیکھئے کہ وہ کہہ رہے میں واپس آ رہا ہوں exactly exactly میں نے ویڈیو دیکھی ہے مہران ہو گیا ملدہ the man has no fear he says کام چالو رکھو I mean this is some people are born to rule he's one of them the man has never lost a single election in his entire life the first time he became chief minister then he became MLA ہمارے ہیں کہ MLA he chief minister بن سکتا ہے he first became a chief minister then became an MLA same with the prime minister he was first declared to be indian prime minister and then he contested the election so وہ آدم بھائی he's I mean one of those rare ہوتے ہیں جن کو لکھ کے آتا ہے exactly exactly Maudi ji is a man of جسے کہے he's the chosen one تو اب نہیں بات کی دیکھیں economics کی بات کریں تو میں نہیں اس number game میں نہیں پڑھتا کہ ہماری 3 trillion ہو جائے گی 4 trillion ہو جائے گی 5 trillion ہو جائے گی 20 trillion ہو جائے گی export اتنا ہو جائے گا import india کی جو economics ہے فکر بھائی جو wealth ہمارا ہے ہمارا wealth کبھی بھی physical جو gains ہے وہ wealth نہیں رہا ہم اس میں بھی جا رہے ہیں ہمارا wealth ہے knowledge ہمارا wealth ہے peace ہمارا wealth ہے inclusiveness ہمارا wealth ہے دنیا کو ساتھ لے چل کے چلنے کی چھمتا اس میں india کو آگے بڑھنا پڑے گا and that's what جو ہماری جو overall approach ہو رہی ہے کہ چائنہ کو ہم سے الگ کیا کرتا ہے چائنہ کو ہم سے الگ یہ کرتا ہے کہ why the world is worried with the china's rise but they are praying for the india's rise ایک کی رائز سے ڈرے ہوئے ہیں دوسرے کی رائز کے لئے عبادت بھائی کیوں ایسا ایسا کیا تنہوں میں difference ہے ایک میں difference یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ دھارم کا مطلب یہاں پر religion سے نہ لیجیے گا مطلب moralistic جو quality human being کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان کی ادھر کہ وہ چائنہ سب سے بڑا ہے پاکستان ہمارے پیروں کے نیچے افریقہ ہمارے پیروں کے نیچے ہندوستان ہمارے پیروں کے نیچے this is their way to look at the world but what is our way to look at the world ہم بھی بڑھ رہے ہیں ہم نے اپنے لیے سو ویکسین بنائی ہے تو دس پیسیفک آئیلینڈ بھائی لے بھائی آپ کیا بھی کچھ لوگ سرکچیت ہو جائے یہ نہیں کہ آپ ہم سے چھوٹے ہو اس لیے کہ بلکل بھارت کی کہانی مانفتہ کی کہانی یہ ہی ہمارا wealth ہے ہم 20 trillion ہو جائے 40 trillion ہو جائے ہمیں دنیا کو دو wealth provide ایک physical wealth دوسرا human resource wealth بھی ہم ہی نے provide کرنا ہے ہم آپ سب کو جوڑ رہے بلکل ٹھیک کر رہے ہم Google ka CEO بھی provide کر na اب ہماری نظر یہ کہ apple ہو جائے بس ٹھیک ہے team cook retire کو Indian بھی وہ بیٹھ جائے وہ بھی جو ہے کبھی پوری ہو جائے کیونکہ apple کو بڑا پیسہ دی ہے ہم ہماری جو wealth وہ صرف اور صرف physical wealth سے India کو کبھی نہیں India کبھی بھی physical wealth کے لیے نہیں ہماری جو سونے کی چلیا ہم جو تھے وہ اپنی جیان میں تھے اور ویجیان میں تھے اور دھن تو خیر ایک اس کا صرف سادن ہے تو یہ ہمارا ہے کہ موڈی جی واقعی میں انڈیا کا چہو مکھی وکاز کر رہے ہیں انڈیا کی heritage اور اس کو restore کر رہے ہیں اچھا یہ چیز یقین کرے وہ سپیچ میں ایک دفعہ نہیں میں کافی دفعہ دیکھی وہ کلپ میرے پاس ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کا سپیچ ان کی لمبی ہوگی لیکن جو کلپ میرے پاس تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے میں نے دو تین دفعہ دیکھ دنیا میں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں بلکہ میں نے پھر اپنے جو پولیٹیشن ہیں ان کے حوالے سے بھی میں اپنے شوز میں بات کی یہ والا چیز ہمارے والے کیوں نہیں کہتے چلیں جی نمبر تری آپ نہ کریں نمبر دس نہ کریں نمبر بیس نہ کریں کوئی پچاس چالیس میں تو بات کریں نا کہ میں اس نمبر پہ لے آنگا میں ایم اپ سے یہ جو ایک ایک دولر کے پیچھے خوار ازار ہو رہا تو یہ میں نہیں کروں گا یار میں یہی سے جنریٹ کروں گا سارا کچھ یہ چیز مجھے یقین کرے اور مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں باقی پارٹیز کا کیال لیکن کیونکہ میں نے یہ دیکھا تو میں بڑا امپریس ہو اور میں نے پھٹر پہ بھی لگا کیونکہ اگر یہ آدمی کہہ رہا تو میرے جیسے آدمی مجھے بھی یقین آتا کہ یہ کر لے گا یہ کیا چیز ہے یہ کرزمہ کیا ہے دیکھیں ایت کرزمہ کا نام ہے مٹی سے جڑاؤ آپ کے پولٹیشن کے پاس پاور نہیں ہے وہ مٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جیسے اگر آپ ایک پراؤڈ پشتو اور پراؤڈ پاکستانی دونوں ہو سکتے بلکل ہو سکتے کہ اگر آپ پراؤڈ پشتو تو پھر پاکستان کی نفی کر رہے بلکل بلکل تو وہ آدمی ساری زندگی اس کو یہ نہیں سوچ جاتا کہ اگر ایک پشتون ہے وہ اپنے لینڈ کی سیوہ کرے گا تو اپنے آپ پاکستانی وں بتا دیں جی جی اس میں جب آدمی اکنومی کا مطلب ہے ریفارم ایک تو اپنے سب سے پڑی گلتی یہ کہ اکنومی کوئی ایسا چیز نہیں پیڑ نہیں ہے کہ ایکنومی برسوں میں ہوتی ایکنومی ایکنومکس کی سب سے بہترین ڈیفنیشن جو ہے ایک ایک کو بیس سے کٹ دیا اس کے بعد آپ نے لوگوں کے دماغ میں یہ کہا کہ لینڈ ریفارم نہیں کرنا کوئی ایکنومک ریفارم نہیں کرنا آپ نے لوگوں کو بزنیس کرنے کے لئے یہ بنا دیا لوگوں کو پاکستان سے مطلب نہ ہو نہیں ہے وہ جمین سے جھڑتے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا اپنے آپ ہوگا کیونکہ پاکستان کا development کرنے کا مطلب ہے یہ اپنا دکھت ہے چونکہ آپ کے ہاں پہ پاکستان کا development پاکستو کا development ہونا نہیں ہے وہ پاکستان کی جو constitution ہے نا وہ اتنا division create کرتی ہے کہ law بنانا ہے تو پہلے آپ شریعی council سے جا کے law پوچھ کے آئیے کہ یہ law بنان پائیں گے تو اپ اکنومکس کا مطلب گورننس ایک ان کی study تھی جس پہ ہمارے پہ ان کو ملا امار تسین جی کو ان کی جو study تھی وہ یہ تھی کہ poverty is directly or is correlated with governance mis governance سے poverty آتی ہے miss governance جب آپ economic resources کو اپیوگ نہیں کر پاتے آپ کی investment policy ٹھیک نہیں ہے آپ انڈیا کو اپ ایسا concept جو آپ کے اوپر نہیں کرتا ایمیفن اگر آپ کے لوگوں کو نہیں پتا تو میں briefly explain کر جی 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 بلکل most favorite it's basically confusing جو یہ جو نام ہے وہ یہ mean نہیں کرتا ایمیفن basically ہوتا یہ جب آپ multilateral treaty multilateral مطلب کئی state اس کے party ہے اس کا نام ہے جی ایمیفن جنرل agreement on trade and tariff جس پر wto کہتے آپ جنرل agreement on trade and tariff میں کئی دیش اس کے سنگھنے چلی ہیں اچھا دنیا ایک طریقی نہیں کچھ سیمپورٹ ہی کر رہے ٹھیک ہے ن تو اب ایسے میں کیا ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ trade میں tariff پر لیں گی جب تم ہماری شور پہ آئے گا تو ہم 3% tax پہ لیں گے total cost کا وہ motorcycle جوسری country بنا رہا مالی جی پاکستان بھی بنا رہا تو پاکستان سے آپ کہ رہے ہم آپ 8% tariff لیں گے تو آپ کچھ اور business پہ دے رہے ہو تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ آرٹیکل ٹو جو گیٹ کا ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اس میں پاکستان کو اپنے آپ تین پرسنٹ کا ٹیکس مل جائے گا ٹیاریف ریٹ میں جائے گا اسی کو کہتے ہیں موس فیورد نیشن یہاں پاکستان موس فیورد نہیں ہے پاکستان ڈسکرمنیٹڈ ہے موس فیورد تو وہ نیشن تھا جس کو تین پرسنٹ مل رہا تھا لیکن بائی دا اپلیکیشن آف لاؤ چونکہ آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے آپ کو یہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے اب اس کو انڈیا پاکستان موسیقی میں کہتا ہے اگر پاکستان کسی کے ساتھ پریفرنشیل ٹریڈ کر رہا ہے وہی پریفرنشیل ٹریڈ وہ انڈیا کے ساتھ کر لیتا یعنی لو ٹیاریف کر دیتا انڈیا کے ساتھ آپ جب ایمیر فیورد اسٹیٹس نہیں دے رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ جو گوڈز آپ انڈیا سے منگا رہے ہو وہی گوڈز آپ کسی اور کنٹری سے منگا رہے ہو تو کسی اور کنٹری پہ آپ low tariff rate دے رہے ہو لیکن وہی گوڈز دوسری کنٹری سے low tariff پہ لے رہے ہو انڈیا سے بھی وہ آپ کو low tariff پہ لےنا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں لے رہے ہو کیوں 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 کہ آپ انڈیا کا گوڈز اب اپنیاں نہیں آنے دیں گے تو آپ جو ہے اکنومکس کو آرٹیفیشلی پیرو تحمل روا$ sticks رہے ہیں آپ کوئی بھی ایکنومکس کے رول نہیں ماننا چاہتے ٹریڈ نہیں ماننا چاہتے کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز کا ایک سلوشن ہے ٹو نیشن تھیوری آپ کو جب آپ اس کی نفی نہیں کریں گے کوئی بھی جو پولیٹیشن ہے وہ کیسے ایکنومکس کی بات کرے گا کیسے کہہ دے گا نمبر تین بینہ انڈیا کو لو ٹیریف ایکسس دیے ہوئے ٹو دہ مارکٹ کیا آپ دے سکتے ہیں لو ٹیریف ایکسس مارکٹ کیا آپ انڈیا کا انویسٹمنٹ ہوگا تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے بھئی آپ کے نیبر میں دنیا کی رچیسٹ پاچوی کنٹری بیٹھی ہے اس کا انویسٹمنٹ آپ نہیں لارے ہو آپ سوچ رہے ہو کہ امریکن آ کے انویسٹمنٹ کر لیں امریکا والا کیا انویسٹ کرے گا جب آپ ایسا کوئی کپٹل گوڈز نہیں بناتے تو آپ کے ہاں جو بھی بچارہ پولیٹیشن بنے گا وہ نہیں بول سکتا کیونکہ بولے گا تو اس کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو کی پاکستان کی ایکسسنس کا ہی اگنس ہو جاتا ہے اس کو ایم ایف این دینا پڑے گا انڈیا سے ٹریڈ الیلیشنز اوپن کرنے پڑیں گے اور جتنے بھی جو بائیلیٹر انویسٹمنٹ ٹی ٹی ہے اس کو پرموٹ کرنا پڑے گا انڈیا کے ساتھ وہ تو نہیں وہ تو ابھی ہمارے ہاں پہ تھا بچارے نواز شنیف صاحب کی مودی جی سے ملاقات ہوئی لوگوں نے جندل کے اوپر پھوڑ دیا کہ یہ تو ٹریڈ ہے یہ تو ان کا تو تاجر لوگ ہے یہ بیمان لوگ ہیں تاجر کو ہمارے before ڈیے تاجر کو ہمارے آن بھی گالی بناتے ہیں تاجر ہی ہے جو ایکنومی کو ڈیولپ کرتے ہیں دنیا وہ آپ کے بیوروکرائٹس نہیں چلاتے دیش کو دیش کو چلانے والے یہ تاجر ہوتے ہیں اور تاجر کوئی بڑے بڑے عرب پتی نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا میں سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ کون جنریٹ کرتا ہے یہ آرمی ریلوے یہ نہیں کرتی یا ریلائنس نہیں کرتی انڈیا کا سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے والا ہے اس کا نام ہے small and medium scale industries کسی نے دکان کھول لی ہے سپورٹس کی چار لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کیا ہے کسی نے چار چار کی دکان کھولی ہوئی ہے دو بچے اس کے ہاں پر ایمپلائیمنٹ کر رہے ہیں یہ ہے ایمپلائیمنٹ کا جو جلیہ جو لوگوں کو دیتا ہے کیونکہ this is where the meat is تو آپ کے ہاں پر economics کو reform کرنے کے لیے politics کو reform کرنا ہے اور کوئی وہ نہیں کہنا چاہتا اس لیے موڈی کبھی نہیں پیدا ہوگا کیونکہ موڈی کے پاس political control ہے آپ کے آدمی کے پاس political control نہیں ہے اس کو پتہ کہ political control آپ کا economics اور politics میں وہ ہے کیا نام ہے conflict ہے جس کے لیے nobel prize ملا تھا جب انہوں نے کہا کہ governance means politics is the direct has a direct impact on the economics آپ کو politics کے تھوڑھ economics آئے گی آپ economics کے تھوڑھ politics کرنا چاہ رہے ہو دونوں impossible ہے اور جس دن آپ کا اپنی پرکلی مضبوط ہوگا اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے ڈیسیجن لاغو ہوگا اور ٹو نیشن کیوری گئی تے لینے ہم کو یہ بزنس چاہیے تو بزنس چاہیے you can open it آپ دیکھ لیں کشمیر کا ہوا ٹریڈ بن کر دو کچھ ہوا ٹریڈ بن کر دو بلکور بلکور اس کا کیا لینا دینا ہے ٹریڈ بن کرنے سے unfortunately یہ والی بات آپ کی سر بہت زیادہ میں ڈک سار آپ سے ہنڈر پرسنٹ اس بات پہ اگری ہوں کیونکہ افغانستان کو جب میں نے cover کی اور اس کی اوپر بہت سارے شوز میں ڈی وی چینلز پہ کیے تو وہاں پہ یہی بات ہم کہتے تھے وہاں کے جو بزنس کمیلیٹی تھی یہاں کے بھی بیٹھے ہوتے تو کہتے تھے یار بورڈر پہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ٹریڈ کو بن کر دیتے ہیں کہتے تھے یار ٹریڈ سے اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ ٹریڈ بن کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی گیڈ بن کر دو باوی پاکستان جو نام ہے تورخم کے اوپر یا پھر سپین بولدک چمن میں ہے بلوچستان میں اس کو بن کر دو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لازمی سی بات ہے روڈ انفرسٹرکچر ہے واغہ تک لیکن افسوس کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا اور آپ کی بات سر میں مانتا ہوں کہ پولٹیکل ڈیسیجن جب تک ہمارے پاس پاور نہیں ہوگی فیصلہ سازی کی ڈیسیجن میکنگ کی تو پھر ہم میرے خیال یہی دیکھتے رہیں گے کہ مہدی صاحب ایک دن کڑے ہوں گے وہ کہیں گے یار اس وقت ہم نمبر ون اکانومی پہ یا جو بھی ہو وہ ہوگا اور پاکستان یہی دیکھتا رہے گا کہ یار ہم کیا کریں آتے سے ڈاکٹر جیشنکر صاحب کے حوالے سے انہی کے کیبنٹ کے ممبر ہیں اور بڑے ایکٹیو فورن منسٹر ہیں انڈیا کے ابھی ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی انڈیا جو گلوبل ہی ہے اس کی جو ایکسپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے انفلوینس اور یہ ساری چیزیں سر کیا چیزیں ایسی آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ بہت ساری یونیورسٹریز میں آپ پڑھا چکے ہیں جاتے رہتے ہیں رہے ہیں فورن میں ویسٹون ورڈ میں کیا چیزیں ایسی ہندوستان نے کی جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا کہ ڈاکٹر جیشنکر صاحب کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوکی دیکھیں ویسٹ نے جو یہ ورلڈ آرڈر کریٹ کیا 1945 میں جس کا کونسٹیوشن یون چارٹر ہے یہ ویسٹ کی اچیویمنٹ تھی کہ اس کے ثروب پیس آئے گا یہ ساری جدو جہد انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک اگر بوٹم لائن ڈیفنیشن ہے ہاو ٹو اچیو پیس امانگ نیشنز یہ ہی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ٹھیک ہے تو اب پیس کو ہے کچھ لوگوں کی تھیوری ہے کہ ٹریڈ کو بڑھا دو تو پیس اپنے آپ ہو جائے گی کیونکہ ایکنومک انٹریس کریٹ ہو جائیں گے کچھ کی تھیوری ہے کہ ٹریڈ کچھ بھی ہو لیکن اگر تمہارا لیڈر پتن جیسا سنکی ہے تو پھر وہاں پہ نہیں ہوگا کچھ کی ہے کہ ڈیموکرسی بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیموکرسی اور نان ڈیموکرسی کے بیچ میں پیس نہیں ہو سکتا الگ الگ لوگوں کی الگ الگ تھیوریاں ہیں تو جو یہ کہ رہے ہیں جیشکر صاحب وہ یہ کہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو کرنل پوائنٹ ہے جو دھروو ہے جو پیوٹ ہے وہ انڈیا ہے امریکہ اور ویس نے ڈیموکرسی کا جنرہ گاڑا یومن فریڈیم یومن لیبرٹی اور یہ فیٹرنیٹی لیکن وہ ان کا یومن لیبرٹی فیٹرنیٹی وہ یورپ میں الگ ہے اور یا وہ ایراک میں الگ یا ٹریلین ڈالر کا ہرڈ ویر دیا کیا اسے پیس آ گیا ڈیموکرسی پھیل گئی افغانستان میں بھئی لوگوں کو اپنے حساب سے چلنے دو وہ اپنی سوسائیٹی کو خود سے ریفارم کریں گے آپ ٹھیکا مت موسیم ان کے لوگوں کے بیچ کا ہوگا آپ کیوں جا رہے ہو تو ورڈ یہ ڈیموکرسی کو بیچ نہیں سکے ہم یہ کہتے ہم ویسٹ کو بھی چل سکتے ساتھ میں ہم ویسٹ ایشیا کو بھی لے سکتے ویسٹ یورپ کو بھی لے سکتے ہم ایفریقہ کو بھی لے چل سکتے ہم سب کو لے چل سکتے کیوں چونکہ ہم ہی نے پہلی بار دنیا میں کہا تھا سارا جو پریوار ہے ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کے تار رہ سکتے ہیں کسی کو ایشور نے زیادہ نیچرل لیسورس دیئے ہیں کسی کو کم دیئے ہیں ہم اپس میں بار بوٹ کے اچھے سے رہ سکتے ہیں اتنی کمی نہیں ہے پریوی پہ تو یہ ہی کہ رہے ہیں کہ جیسے گوگل کسی بن جاتا ہے ایسا نہیں کہ اور لوگ نہیں ہوں گے بلکہ ٹھیک ہوتے ہیں آپ نے ایک comedy show دیکھا ہوگا وہ ایک fluffy کر mexican ہے بڑا popular اگر آپ نے نہیں دیکھا میں آپ کو بھیج جوں گا یہ کہتا ہے کہ آج تک امریکہ میں انڈیان کبھی criminal ہی نہیں دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ ایک بڑا skit بناتا ہے ایک بار دو انڈیان بینک لنے روپ میں آپ دیکھنے کو تحیار نہیں ہے ایک سپورٹ کرو یہ جب ہے کہ آپ اگرسیو نہیں ہو آپ جیسے کہ لیجئے پانے کے لی